عزیز آنمن امری مسلمان ویرہ میرے خالق و میرے مالک نے قرآن پاک اندر بڑے اخسن اندازنا العزرت عثمان دی شان مبیان فرمایا اللہ فرما دینے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذی بایعونک تحت الشجر فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینہ علیہم و اثابہم فتحا قریبا میرے خالق نے میرے مالک نے حضرت عثمان لی تذکر قرآن اندر فرمائے اور قرآن ایسی قرآن ایسی کتاب ہے بڑی برکت والی بڑی شان والی اچھ مقام والی بڑی پیاری کتاب ہے حضرت عثمان دا حضرت عثمان دا قرآن البڑا پیارا اور بڑا کہرا تعلق ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قرآن لکھن والیاں اندر بھی حضرت عثمان دا نام آیا بھی قرآن پڑھان اندر بھی بڑھان والیاں چھ بھی حضرت عثمان دا نام آیا بھی قرآن پاک دیاں تلاوتا رات آنو اٹھ اٹھ کے قرآن دیاں تلاوتا کرنے والیاں اندر بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا نام آیا ہے قرآن زخصیت نے ایک رکھ دیاں دے پورا قرآن تلاوتا کرنے والیاں اگر شرف ملیا دے حضرت عثمان ملیا بھی کیسی زخصیت نے اٹھ دیاں قرآن پڑھ دے بیٹھ دیاں قرآن پڑھ دے چال دیاں پھر دیاں اٹھ دیاں بھیٹھ دیاں حضر اندر سبر اندر قرآن دیاں تلاوتا کردے نظر آن دے حضرت عثمان دا قرآن نال پیار بڑھا بھی حضرت عثمان قیاء کردے لَوْ تَغَرَتْ قُلُوبُكُمْ نَعْ شَبِعْتُمْ مِنْ قَلَامِ رَبِّكُمْ مِنْ میرے آقا اسلام دائی پروانہ حضرت عثمان پر ماندینے اگر تو ہاتھ دے دل پاک اومڑے تے قرآن پڑھ دے چلے جاوو تو ہنو تھکاوٹ بیٹھ دوس کوئی نہ غووے حضرت عثمان دا قرآن نال بڑا اعلان نال بڑا گہرا تعلق ہے حتیٰ کہ جس وقت دنیا تو جان لگے نی اس وقت بھی قرآن دیاں تلاوتا جاری نی اس وقت بھی قرآن پڑھ دے نظر آئے نی حضرت عثمان تیری عثمت تیری شان کیا ہے حضرت عثمان کو دنیا تو جان لگے نی اس وقت بھی قرآن دیاں تلاوتا ہے میں ذکر کرتا چلا جاوو اس وقت بھار کیتا سالم نے ہاتھ کٹ دیتا تے اقیاء ہے اے حثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ماندینے اقیاء او سالم آؤ ہاتھ کٹ دیتا ہی جس ہاتھ دے نالم پس سورتا میں دکھیانے یعنی سورہ بھجورات تو لے کرے سورہ اناس تک رب دا قرآن اس حد دے نالم پس سورتا میں دکھیانا چاہنا ہے جس وقت قرآن تے حضرت عثمان دا تعلق مضبوط ہویا تے اس وقت شہادت ہوئی ہے حضرت عثمان دا قرآن تعلق ایسا پیارہ بنیاوے کہ جس وقت خون دے پوارے نکلے نے حضرت عثمان دا خون گرے آئے تے قرآن نے سمیٹ لیاوے اوہ میں اینج کہنا چاہنا بھائے کہ سنیاں قائنات اندرے کسے دی شہادت دیگوا ہی مہدان دے گا کسے دی شہادت دیگوا ہی اوہ دا میدان دے گا کسے دی شہادت دیگوا ہی بدردہ میدان کوئی خند کسے دیگوا ہی خند رکھ لے گی کسے دیگوا ہی تبوگ دا میدان دے گا کسے دی شہادت دیگوا ہی مسلح رسول دے گا عثمان تیری عثمت تو قرآن جاوا عثمان تیری عشانہ تو قرآن جاوا عثمان تی شہادت کو واقع دے گا تیر رب تا قرآن دے گا عزیز آنے ملمس ملمس میرے مسلمان میرا عثمان بڑی شان والے بڑی آوچیاں رتبیاں والے میرے آقا نے پیار کی تام پیار عثمان دنال میرے آقا نے محبت آقیدیاں پیار عثمان دنال ایسا پیار کیتاوے پھر حضرت عثمان نے بھی پیار کیتاوے عثمان پیار کرنے والے حضرت عثمان نے جس وقت محبت آقیدیاں مال بھی لچھاور کر دیتاوے اپنی چاند نظرانے بھی پیش کر دیتے حضرت عثمان نے ہر چیز یعنی تن ملدھن ہر شہی مصطفیٰ تو بار دیتیوے حضرت عثمان پیار عثمان نے محبت کر کے دکھائیے پھر جواب بل میرے آقا میرے سوڑے مقیمدنی سرکار نے بھی پیار دا جواب پیار اندر دیتاوے حضرت عثمان آئے نے میرے آقا اسلام نے ایک مرتبہ پھیاوے مدینے دے اندر ایک کھومائے ایک کوئی کھومائے جڑا مٹھے پانی داوے ہوندے تو خالص مانی ملدہوے دوسرے اندوں گلگو میں تو پانی خالص نہیں ملدہ مٹھا پانی نہیں ملدہوے ہونے جڑا ایک کھومائے ایک کھومائے کھومائے لے کے مسلمان آوازتے وقب کرے جنتیاں بشارتہ لیلوے عثمان پر ماندے نے آقا جی آقا جی جنتیاں بشارتہ اندے ہو میں کھومائے خرید کے مسلمان آوازتے وقب کرنگا ہے پھر دوسرا بھی موقع آیا میں بات مختصر کرنا چانا ہے حضرت عثمان نے دوسرا بھی کھومائے دا خرید کے مسلمان آوازتے وقب فرما دیتاوے ہاں میرے یہ مسلمان ویرائے بھی احسان ہے حضرت عثمان دا امت اوپرے جس وقت میرے آقا اسلام نے بکھیاوے مسجد نبویے چھوٹی جی مسجد یہ پہ راکتے بنائیے میرے آقا اسلام نے اکھیاو دو گو میرے صحابیوں کھیڑا بندہ ہوئے جڑا مسجد نبوی دے نال والا ہاتھ آئے نال والا پلات خرید کے مسجد نبوی واسطے رابد کار واسطے وقب کرے گا ہے انہوں اللہ بھٹے عجر عطا کرنگے آمیریا ویرہ عثمان نے پرے مجمع تیا کھیاوے اے خوئی شخصیت جڑا ہوئے اگے اگے ہویا کردے جس وقت میمہ دیواریوں دیر نچھاور پردین دے حضرت عثمان 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 ہے آگے پڑھ کے آن دین آقا جی آقا جی میں مسجد نبوی والا ہے نال والا پلات خرید کے تیر رابد کار واسطے وقب کرنا وہ مسلمان آئے جس وقت مدینہ جانا ہوئے اس مدینہ دی مسجد نبوی چسر رکھیں گا جتنوں پتہ چلے گا یاد کریں اس حدیث پاگنے کہ میرے آقا داؤ پر وانا ہے سیدنا عثمان دے پیسے آدھی خریدی گئی اے خو مسجد نبوی ہے جن دیندر آج میں سجدہ ریزو قیام آئے میرے مسلمان ویرائے آج تک قیامت تک جن لوگ آنگے مسجد نبوی دیندر آج میں سجدہ ریزو قیام آئے اپنے رب دینال عبادات مناجات دعاما کرنگے دیندر آج میں سجدہ ریزو قیام آئے اس قائنات اوپر بڑے بڑے امت محمدیات بڑے احسانات نے بڑا پیار کیتا اس امت دینال حضرت عثمان نے بڑیاں محبتہ قیدیاں نبید یارانال نبید خریب صحابہ دینال بڑا پیار کیتا پیار عثمان نے ایسا پیار کیتا کائنات جم سال کوئی نہیں مل دی صحابت تا پہاڑ گروہ کھنات حضرت عثمان نے آج دیکھیے گور کی دیئے غزوہ تبوک دموں قابم میرے سہنے مقیمتنی سرکار نے اعلان کیتا ہے اکھیا کون بنزائے چیڑا چیشل حسرہ حضرت آقا اسلام پرما دینے جڑا تبوک دیس لشکر نویں جڑا روانہ ہونوالے انو لیس کرے گا سازو سمان دینال میں جنت دی بشارت دیں آنگا ہے حضرت عثمان کھڑے ہوئے نے میرے آقا اسلام دی خدمت دیندر ایک سو اونٹ پیش فرما دیتے نے پھر ایک سو اونٹ دیتے دوسری تیسری مرتبہ پھر سو اونٹ دے چھٹے نے چوتھی مرتبہ پھر سو اونٹ لے آئے بنجمی چھٹی ساتمی آٹمی مرتبہ سو سو کر کے اونٹے رب دی رضا واسطے اللہ واسطے وقع کر دے نظر آئے تے ایک روایت اندر میں پڑے آوے حضرت عثمان نے نو سو چالی اونٹ دیتے نے تے ساتھ کوڑے دیکھ ایک ہزار دی گنتی پوری فرمائیے حضرت عثمان کھنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے ایترو میرے آقا جنتیاں بشارتاں دے رہنے ادرو عثمان پیارے سو سو اونٹ تی تیجارے نے تے کوئی بھی موقع بے ایک ہوئی موقع ہے حضرت عثمان نے ایک ہزار دینار والی تھیلی درہمو دینار دینار بھریے حضرت عثمان نے تھیلی میرے آقا دی خدمت اقدس دے اندر چولی اندر پیسر ہاں دی تھیے میرے آقاو تھیلی کدھی ایتر سوٹ دے کدھی ایتر سوٹ دے نے دینار والا کیان دے نے اخیاں ماں آسر رہا عثمان ماں عاملہ بعد اليوم عثمان آج تو بعد کوئی بھی عمل نہ کرے تنو کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی عثمان آج تو بعد کوئی بھی عمل نہ کرے عثمان توں جنتی ہے تیرے جنت جاندے سمان ہو چکے نے عثمان پیارا عثمان ہے کیسی شخصیتیں حضرت عثمان گھڑی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاں میرے عبیرہ حضرت عثمان نے آج تو بھی دیکھے آجائے سخابتہ پہاڑ مضمک کے دے اندر مدینے دے اندر تھیل نظر آئے گا حضرت عثمان خندق العثمانی تے نام دے نال حضرت عثمان دے نام دے نال وقب ایک بہت بڑا خوٹل چندی آمدن حضرت عثمان دے نال اکاؤنٹ اندر جاندی اور سارے دا سارا مال حضرت عثمان دے نسبت نال غریبا اندر ہمسکی نال تقسیم کی تا جاندہوے ہاں میرے عبیرہ حضرت عثمان دے بڑے احسان آجنے تیرے اوپر بڑے احسان آجنے امت محمدیہ دے اندر ایک بڑا بہت بڑا احسان ہے محبت کی تے حضرت عثمان امت دے نال ہر نبی دے صحابی دے نال ہر نبی دے امت دے نال حضرت عثمان حضرت عثمان نے کیسا پیار کر کے دکھایا ہے اے قرآن پاک اے قرآن چیڑا ہے کدھی کسے کسے ورکے تے دکھیا کسے نے کسے پتے تے دکھیا ہے کسے نے کسے چمڑے تے دکھیا ہے عثمان اوزادی عثمان ایسی شخصیت نے ہے سارے دا سارا قرآن ہے پتیاں تو پکڑیا ہے پتیاں تو ورکیاں تو چمڑیاں تو کٹھا کر کے ہے ایک کتابی شکل دیتی ہے تاکہ لوگانو گلدیاں نہ لگے لوگانو ایک جگہ دے قرآن نظرابے دے مہیا ہو جاوے پھر ایک قرآن ہے مختلف علاقیاں دے اندر پھجوا دیتا بے پھر ایک قرآن ہے مختلف سلطنتہ دے اندر مختلف علاقیاں دے اندر گورنران نو ہے پھجوا دیتا اور تسیہ کے اے ہوئی قرآن ہے دیڑا متواتر اے ہوئی قرآن ہے مصطفیٰ اسلام دی امت نو ہے اس قرآن تے جمع کر دیتا بے حضرت عثمان اوزادنے جنانے حضرت آقار اسلام دی امت نو قرآن تے جمع ایک قرآن تے جمع کر کے حضرت عثمان جامع القرآن دا لقبال آئے تے کسے صاحبِ دل نے بڑا پیارا نقشہ کیجئے قرآن تا پہلا ناصر ہے عثمان خیادہ پیکر ہے رب اکبر شان ودای آئے بچ ذکر قرآن تے آئے قرآن تا پہلا ناصر ہے عثمان حیادہ پیکر ہے رب اکبر شان ودای آئے بچ ذکر قرآن تے آئے حسنین دخالو جو آئے حسنین دخالو جو آئے حمز الفعلی دائے بائشان نرالیے داماد نبی دائے حمز الفعلی خیتر دائے داماد نبی دے گھر دائے عزاز سوڑا پایا ہے رب اکبر شان ودای آئے قرآن تا پہلا ناصر ہے عثمان حیادہ پیکر ہے رب اکبر شان ودای آئے بچ ذکر قرآن تے آئے آقاد اشارے تے ہر چیز لٹائیے عثمان دے نہیں آقا خود بیت کرائیے آقاد تی بات تے ٹٹ جانا اسلامتی خاطر کٹ جانا عثمان گنی سمجھایا ہے رب اکبر شان ودای آئے قرآن تا پہلا ناصر ہے عثمان حیادہ پیکر ہے رب اکبر شان ودای آئے بچ ذکر قرآن تے آیا ہے دشمن جو غنیدہ ہے ملعون اناری ہے عثمان علی دی ہے آپ سوچ یاری ہے شادی حسنین تے بابا دی یعنی علی تے فاطمہ زہرہ دی خرجہ عثمان برمای آئے رب اکبر شان ودای آئے رب اکبر شان ودای آئے قرآن تا پہلا ناصر ہے عثمان حیادہ پیکر ہے رب اکبر شان ودای آئے بچ ذکر قرآن تے آیا ہے اسلام تے شان غنیدہ ہے میرا ایمان غنیدہ اسلام تے غویائے قربان عثمان غنیدہ جو دو وقت شخاند تے آیا سی بڑا ظالم ظلم کمایا سی بڑا پڑ قرآن سنایا ہے رب اکبر شان ودای آئے قرآن تا پہلا ناصر ہے عثمان حیادہ پیکر ہے رب اکبر شان ودای آئے بچ ذکر قرآن تے آیا ہے عزیز آنے والا میرے مسلمان میرا ہے حضرت عثمان نے پیار کی تاویں اس امت دنال محبت کر کے لکھائیے جس طرح حضرت عثمان نے پیار کی تاویں اس طور وعد کے کائنات امام نے حضرت عثمان نے پیار کی تاویں آئیے میں دھوڑے سامنے رکھ جو گیا ہاں کہ حضرت عثمان نے امت دنال پیار کی تاویں بڑی حسان آدمی تینے محبت کر کے لکھائیے کائنات امام نال پیار کی تاویں امام کائنات علیہ السلام نے بھی جم پیار تا جواب پیار اندر دیتاویں محبت تا جواب محبت اندر دیتاویں حضرت آقائی صلات و سلامیں میرے سوڑے مقی مدنی سرکار علیہ السلامیں پیار آقا ایک دفعہ جنازے تے کھڑے نے ایک جنازہ پڑھان لگینے تے کشے کین والے نے اکھیاویں اکھیا آقا جی آقا جی اے جنازہ تے اس بندے داویں جڑا عثمان نو بنا کہیں داویں اے جنازہ تے اس بندے داویں جڑا عثمان نو مندہ بول داویں میرے آقا اس رامان دینے اٹھا دو اس جنا دینوں میں سے انسان تا جنازہ نہیں پڑھانا جڑا انسان میرے عثمان برا تھے اے دو تصویر تا دوسرا روح دیکھنا ہے ہاں میرے مسلمان ویرہ ہاں میرے سوڑے یا مسلمان غور کرنا حضرت آقا ایک جنازے تے گھڑے نے دوسرے جنازے تے اے جنازہ کندا ہوئے اے اسلام دے دشمندہ جنازہ ہوئے اے میرے آقا دے دشمندہ جنازہ ہوئے اے صحافہ اکرام دے دشمندہ جنازہ ہوئے میرے آقا دے صلاة و سلام کھڑے نے بیٹا آیا بے آقا آقا جی آقا جی اے عبداللہ بن عبی بن سلول اے رئیس منافقین منافقان دے سردارے آقا آقا جی میرے باپ دا جنازہ پڑھا دے ہو سکتے بخشا ہو جاں وڑے اسلام دے دشمندہ میرے آقا جنازہ پڑھان چلے گے نہیں لوگوں کو اور کرنا ہے اے تر اسمان دا دشمن ہے اے تر اسلام دا دشمن ہے میرے آقا نے اسلام دے دشمندہ ہے جنازہ پڑھان تے آقا چلے گے نہیں پر عثمان دے دشمندہ جنازہ پڑھان واسد مصطفان ہی گے آپ فرما دینے یہ ظالم ہے میرے عثمان برا کے اندھا بھی اٹھا لو اندھا جنازہ میں اندھا جنازہ نہیں پڑھانا ہے ہاں میرے یا مسلمان ویرائے حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اے واہ حضرت عثمان بدر اندھا شریک نہ ہوئے کسے وجہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یا خیام مدینے اندھا رہوئے میری بیٹی دا خیال کر اپنی بیوی دا خیال کر بیمار نہیں لیکن نہیں کہ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر آلیاں اندھا شریک کی تا شریک سمجھے آپ مال گنی مجھوے حسابی حضرت ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انکھو نو دیتا بھی ہاں یہ غور کی دیئے میرے باپ بغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمرتبہ تشریف فرمانے میرے آقا تھی پنڈلی تو ذرا کپڑا ہٹے آوے اے ترو حضرت ابو بھکرائے نے وہ مسلمانوں میں دسنا چانا ہے محبتہ جواب محبت اندھر دیتا بھی پیار تا جواب میرے مصطفانے عثمان نو پیار اندھر دیتا بھی حضرت آقا اسلام بیٹھے نے پنڈلی تو کپڑا ہٹے آوے اے ترو حضرت ابو بھکرائے نے آپ پل اسلاموں سے ترہ بیٹھے رہے ابو بھکر تشریف فرما ہوئے اے ترو عمر آئے تے بیٹھے آقا اسے ترہیں بیٹھے رہے عمر بھی بیٹھ گئے نے اے ترو بیکھے آتے عثمان آئے نے میرے آقا شدھے ہو کے بیگے پنڈلی تے کپڑا کر لیا کپڑے سیدھے کر لینے تے میرے آقا اسلام بیٹھے نے پھر آکیا عثمان نو اجازتہ دیا اے عثمان آئے نے عائشہ صدیقہ طیبہ طہرہ عابدہ سہیدہ میری امہ جائے میری امہ جائے سیدہ عائشہ بوچ دیا نے آقا جی آقا جی دسولہ دوسری عثمان دیواری ہے اتنا احتمام کیوں فرمایا ہے آقیا عالا آستہی تستہی منخ الملائکہ آقیا عائشہ بیاری ہے اوہ سخصیت دہیا میں کیوں نہ کرانجے سخصیت دہیا عرش والے رب دے پرشتے بھی کر دینے کیا شان ہے اسمت ہے کیا مقام ہے بڑے اچھے شان والے بڑے اچھے مقام والے حضرت عثمان میں میرے آقا علی صلات و اسلام نے جیندے جی جنتیاں بشارتان دی دیا نے ایک موقع تے پیرے عریض دے اندر باغ دے اندر حضرت ابو موسیٰ شریدیاں ڈیوٹیاں لگائیاں نے آقیا جیڑا آوے جنت بشارتیں دیں پہلوں میں کھیاتے ابو بکر آئے دوسری مدوہ عثموں میں رائے نے دو مانو جنتیاں بشارتان دی دیا نے دیسری بردبہ دروازہ کھٹ گیا وے تے حضرت ابو موسیٰ آن دینے آقا جی آقا جی ہے خوڑ عثمان آئے نے آخیا عثمان نو آگتی رہتے ذرا کوئی مسائب آلا مانگے مصیبت آنگیاں سبر کریں اللہ تینوں جنت آتا کر دے گا حضرت عثمان نو اس مقام تے بھی اللہ دے پاپ بیغمری اسلام نے جنت بشارت دی تیوے ہاں میرے یہ مسلمان ویرار حضرت عثمان صلی اللہ اسلام نے ایک مرتبہ آخیا وے بدر دا موقع ہے میرے سہنے مقیمتنی سرکاران دے نہیں میرے سہنے مصطفی صلی اللہ اسلام نے آخیا وے آخیا عثمان پیاریا ہے میری بیٹی تیری بی بیوی تے مارے توندی تے مارداری کرتے نو جاندی اجازت کوئی نہیں حضرت عثمان دا پندہ بھی بھرے ہوئی سی کہ جو مصطفیٰ نے اکھیا اوہوئی کیتا جاوے حضرت آقا اسلام دے بیٹی سیدہ او سیدنا عثمان ونی رسی اللہ تعالی ان کو دی بی بی تا ماتے مصطفیٰ حضرت عثمان حضرت عثمان تے مارداری واسطے ہے گے نہیں وقت گزرے آتے حضرت عثمان دے بی 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 حضرت عثمان دے بی بی مصطفیٰ دے بیٹی دنیا دو رخصت ہو گئیاں وفاد پا گے نہیں حضرت عثمان قبردہ کفند مندہ انتظار انتظام کر رہی نہیں کبردہ اندہ دخناندہ انتظام ہو رہی آوے حضرت عثمان دے انتظام ہو رہیا بے حضرت عثمان دے انتظام ہو رہا بے اوہ اللہ کو اکبر دان نعرہ لیا حضرت عثمان پرمان دے جاؤں دیکھو ناوے ریکھو کون ایا ہے ہلا تا جائے جا لونا آقا اسلام نے اپنی اٹھنی دیکھے ایک بندے نو ایک صحابی نو پیجیا جاؤ خوش خبریاں دے آوے اللہ نے بدر دے اندرے سانو مسلمانہ نو کو مسلمانہ نو پتا آتا کر چھٹیے حضرت عثمان نو یقین نہیں آرے آئے پھر جس وقت کہتیاں نو پانے کے لئے اندیاں بیکھی آتے حضرت عثمان نو یقین آیا تے میرے آقا اسلام دائی پروانا میرے سوڑے مصطفیٰ دی بیٹی نو دفنا کے عجبہ بس یا رہے تے میرے سوڑے مصطفیٰ میرے سوڑے مقیمہ نو سرکار بھی تے شریف لے آرہے نے تے بیکیا عثمان نو دسے آقا جی آقا جی تو ہاٹی بیٹی میری بیوی ایس دنیا تو رخصت ہو گئی آنے اے کائنات تو رخصت ہو گئی آنے عثمان نو اپنی بیوی دا بھی دوکھے تے دماد مصطفیٰ ہون دا بھی دوکھے کہ رشتے تو ٹگرنے ہوڑے میرے آقا بھی رو رہے عثمان بھی رو رہے میرے آقا دیں آکھیاں درم بھی آنسو جاری نے عثمان نے آکھیاں چو بھی آنسو جاری نے آبر اسلام دراسا دین دے دینے عثمان پیارے عثمان پیارے یا رھوندہ کیوں ہے پریشان نہ ہو پریشان نہ ہو آقیہ عثمان پیارے حضرت عثمان پر ماندنے آقا جی آقا جی اینجل ہاں گدہ حضر پیلو تے لوگاندہ سال محمدی نے دیا گلیاں جے توڑا سال تے لوگاندہ سال اے نبی دا دماد جاریاوے محمدی نے دیا گلیاں چے توڑا پھیردہ محمدی دیا گلیاں چے جاندہ تے لوگاندے اے نبی دا دماد جاریاوے آقا جی آقا جی ہڑتے رشتے ٹوٹ گئے نے ہڑ کون آکھے گا نبیدہ دھمادار یاوے او کائنات والوے عثمان تھی اسمت دیکھیا کہنے میری محمد آقا نے محبت آجواب محبت اندر دیکھیا آقا یاوے عثمان پیار یاوے پریشان نہ ہو میری دوسری بیٹی ہے میں دوسری بیٹی دا نکاوی حضرت عثمان ایسی شخصیت نے ہے اوہ یار کوئی تمہار چنگا ہووے چنگا نکلے تھی دوسری بیٹی دا نکا دیتا جاندہوے ہا میری عثمان تو کٹا کو چنگا ہوئے گا کائنات امام نے دو بیٹیاں دے چھٹیاں نے میری عبیرہ حضرت عثمان قنی رضی اللہ تعالی عنہو آپ علیہ السلام نے بھی حضرت عثمان دا پیار دا جواب پیار اندر دیتاوے آئیے ایسا پیار دا جواب ملن لگاوے کائنات ندر ایسا جواب کوئی نہیں بیٹی رزوانے میری آقا علیہ السلام آئے نہیں آپ دے صحابہ بھی نال نے عمرے دی غرص نال آرینے میری آقا سہنے مکی مدنی سرکار آرینے آقا علیہ السلام ہے بیٹی رزوان میری آقا علیہ السلام آئے نہیں ایک طرخت نیچے پڑھاؤ کی تاوی حضرت عقا علیہ السلام نے آقا علیہ السلام نے آقا علیہ السلام نے آپ دے صحابہ نے مکہ تو ذرا پارے عمرے دی غرص نال آرینے تلوانا نہیں ہم آ دے اندر نے تے کوئی لڑندا کوئی لڑائی دھائراتا کوئی نہیں مکہ دے اندر سفیر پیادیا اس سفیر دانا کیے حضرت عثمان غنی حضرت عثمان غنی حضرت عثمان سخابتان دا پہاڑ حضرت عثمان باہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہو جس وقت مکہ جاندے نے تے مکہ والے آمک والے مجھا کے آندے ہیں میرے نبی نے میرے نبی جیارہ نے عمرہ کرنے اجازتہ دے ہونا حضرت عثمان نوکہ جاندے جواب دیتا جاندے عثمان تیریاں رشتہ جانیاں سھاڑے نال تیریاں محبتہ بھی سھاڑے نال زیانے اس واسطے تینوں اجازت دینے تو کلہ عمرہ کرسکنے ہیں تیرے نبی نو تیرے نبی دیارہ نو اجازتہ کوئی نہیں عثمان پر ماندینے ہیں اس وقت تک میرا نبی نعاب ہے میں اس وقت تک عمرہ نہیں کرسکتا کائنات 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 لوگوں مسلمانوں کو اور کرنا ہے بڑیاں چیزیں قربان کردیاں کائنات نے بکھیا ہے ہر چیز قربان کردیاں ہے میرے آقا اسلام تو دنیا کائنات جاندی یہ بکھیا لوگ کانے لیکن عبادت نو اگر مستحاد تو کسے نے قربان کی دائیت اوہ ہے میرا عثمان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آنے نے فرمان دینے ہیں اس وقت تک میرے آقا نعاب ہے اس وقت تک میں تو آپ نہیں کرسکتا اس وقت تک میں عمرہ نہیں کرسکتا جنہ سرکار خوصے میں نال تواب کرسا آقا دنال جیسا آقا دنال مرسا حضرت عثمان پیارے پیارے عثمان اگر میں تواب میں عمرہ نہیں کرنا ہے حضرت عثمان جی اتھائی نے افوامہ پھیل گئیا اس وقت کیڑا کوئی ہے مٹ یادہ دور سے گرہ ایک وقت دیندرے لوگ گلنا دس دینے ایک وقت نرمے سے پھیل جاوے ہیں لوگ دس دینے افوامہ پھیل گئیا ہیں عثمان نے شہید کر دیتا کہ آوے ہیں اے در میرے آقا اسلام اور میرے آقا دے صحابہ نو شدید رنج و غم ہویا آقا عثمان عثمان دا بدلہ لین تو بغیر اس ہی نہیں جا سکتے میرے آقا اسلام ماندینے اور میرے صحابہ چودہ سو صحابہ اس موقع تے موجود نے میرے آقا فرما دینے میرے سارے صحابہ میرے ہاتھ دے بیعت کرو میرے ہاتھ دے بیعت کرو نا ہے کہ عثمان دا بدلہ لین تو بغیر اس یہ تو نہیں جا مانگی سارے صحابہ نے چودہ سو صحابہ نے بیعت دیئے اوہ کائنات والو عثمان دی عظمت دا اندہ دا کرو ہے عثمان دی شان دا اندہ دا کرو نا ہے چودہ سو صحابہ اپنیا جانا قربان کرن تیار ہوگے حضرت عثمان دی پگت ہو حضرت عثمان دی پگت ہو سو چودہ سو صحابہ شہادت دارو تبا پان حاصد تیار ہوگے ہاں میری عبیرہ جس وقت حضرت عثمان نزی اللہ تعالیٰ نبوت بارین نے حضرت عقل سلام بیعت کر رہے نے تھلے اپنا ہاتھ رکھیا ہوئے اوپر صحابہ دے ہاتھ نے پھر اوپر ہاتھ رکھ کیا کیا ہے اے تھلے والا میرا ہاتھ ہے تے اوپر والا عثمان دا ہاتھ ہے عثمان تیری عثمت تو قربان جاواں تیری شان کتنی آلہ تیری کتنی اچھی عظمت ہے کہ مصطحان نے کائنات امام نے تاجدار ختم نبوت نے اپنے ہاتھ نو سیرا ہاتھ کیا چھڑیا ہوئے ہاں میری یا مشرمان میرا اس طرح خط اتنیچے بیعت ہوئیے صحابہ اکرام نے وعدے کر لے لے آقا جی آقا جی مار کے جا مانگے یا مار کے جا مانگے یا عثمان تا بدلہ لیند تو بغیر واپس نہیں جا سکتے او میرے یا مسلمان ویران اس مقام تے ترخت تے ترخت تے نیچے بیعت ہوئیے میں قربان جا ما عثمان تی اسمت عثمان تی وجہ کر کے اللہ پاک نے اس طرح خط نبی شانہ دے دیا دیا دے ہیں اللہ نے اوچھے رتبیں عطا کر دی دینے قرآن پاک نے اس طرح خط تذکرہ بھی آ گیا بھی لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَائِعُونَ قَال تَحْتَ السَّجَرَ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمَ فَعَنْزَلَ السَّقِينَةَ عَلَيْهِمَ وَأَثَابَهُمْ فَتْحَاً قَرِيبًا اخیا او دنیا کائنات والو ہے جس سبقہ تاکہ واقعہ بیان خوندہ رے گا قرآن پڑیا جاندہ دے گا خیامتیاں کندہ تاکہ اس طرح خط تذکرہ بھی خوندہ رے گا تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرما دی دا بھی اسے موقع تے میرے سونے مستمادی سینہ پاک تے رب دا قرآن آیا تے میرے خالق تے میرے مالک نے اخیا بھی اخیا اینہ نے شر بیعت کی دیئے جنگ جنگ تے ہونی کوئی نہیں اوہ لوگوں میرے آقا میرے سونے آن اینہ سارے آنو دس دے تو آٹھی بیعت تی وجہ کر کے رب تو آٹھی تے رازی ہو گئے آئے آج تو بعد عمل کوئی بھی نہ کرو تو ہنو چودہ سو نو جنت آنا آٹھ کر جھٹیئے چودہ سو صحابہ اکرام نے اللہ پاک نے حضرت عثمان دی برکتی وجہ کر کے توڑتیاں پھرتیاں جنتی ہوندہ لقبتہ کھر چھڑے آئے آئیے غور کیجئے میں حضرت عثمان دی شہادت تا تذکرہ کرنا چاہنا آئیے غور کیجئے وقت بڑا تھوڑا ہے عزیزان عمل حضرت عثمان ایسی شخصیتیں انہ دے کارہ نمائیں اگرچہ اگر انسان پیان کرنا چاہے ساری زندگی بھی لگا رہے راتہ ختم ہو سکتیاں نے دی نبیت تک دینے حضرت عثمان دے کارہ نمائیں ہونا دے زندگی دے عظیم پہلو ختم نہیں ہو سکتے آئیے غور کیجئے سخابتان دے تذکرے وفا مان دے تذکرے محبتان دے تذکرے حیامان دے تذکرے حضرت عثمان کنینو بلند کر چھڑ دینے ہسی تے اپنای ساپا کے رب کولو حضرت عثمان دے پرکتی وجہ کر کے جنت نینا چاہنے آئیے غور کیجئے محبتیں نال سنیے عجیزانے من حضرت عثمان بڑی عالی شخصیت نے میری آقا اس راتو اسلام نے اپنی زندگی دیندرگی شہادت دیاں پیشین گوہیاں فرما دیتیاں نے بھئی لویاں اکھیا عثمان تینو اللہ شہادت درطبہ اطا کرے گا ایک موقع دے اہت پہاڑ دے کھڑے نے میری آقا اس راتو اسلام نے اکھیا بھئی اکھیا اہت پہاڑ ہندنا شروع کر دیتا ہے میری آقا اسلام نے اڈی ماری اکھیا اس بھو توہ دے فا انما علیکہ نبی یلوہ ستی انوہ سہیدانے اکھیا اہت رک جا تینوں نے پتا تینے اوپر ایک ستی کھڑا بھی دو شہید کھڑے نے صدیق کے اوہے میری آبو بھکر دو شہید نے حضرت فاروقی آدم حضرت عثمان اس موقع تو پتا چل رہی حضرت عثمان ضرور ضرور شہید ہو جانگے ہاں میری آبیرہ ایک موقع تھے حضرت عقا اسراتو اسلام نے حضرت عثمان نو سمدھایا تے دسیابی اکھیا عثمان پیاری آئے عثمان پیاری آئے لعل اللہ یقمیس کا قمیسا لے فا ان ارادو کا لوگ دیرے سامنے دن والا قمیس پہنائے گا دن والا ایک قمیس پہنائے گا لوگ جانگے کہ دو قمیس اتار دے میں لیکن فلا تخلع ہوئے فلا تخلع ہو لہمے آمیریہ پیاری آمیریہ سنیا او قمیس تو نہ اتاریں خلافت دی طرح اشارہ ہے جنو اللہ خلافت اتا کرے گا لوگ آکھنگے کہ دو خلافت چھڑ جے سنیا مار جائیں چھڑی نہ خلافت سے حالتاں پا جائیں لیکن خلافت نہ چھڑی ہے آمیریہ مسلمان ویرائے ایک مرت ایک موقع تھے میرے آقا اسلام نے حضرت ابو حریرہ راوی حدیث نے فرمایا ابو حریرہ نے آقا مصطفی اسلام نے کہ عثمان پہ اے دنیا تھی اندر گوش وقت گزرن تبا فتنے آنگے فتنے بہت زیادہ ہو جانگے حضرت عثمان مجرد ابو حریرہ پوچھ دینے آقا جیوں نہ فتنیا تھی اندر اسی زنوں کی حکم دیندیوں آقا قرمان دینے عثمان دی طرح اشارہ کر کے اب یا تُسے ایس امین اور اینا دے ساتھیاں نو لازم پکڑنا ہے یعنی اینا دے ناو جڑے رہنا ہے تو ہانو پتنے کچھ نہیں یہاں کھڑنگے ہاں میرے یہ مسلمان ویرائے ایک موقع تھی حضرت آقا اسلام مرز ظلمہ ہوتے اندر نے ابو حریرہ حضرت عثمان تا غلامے او نے حضرت قیسم دسیا کے مصطفی اسلام نے حضرت عثمان دے کان نے نرکش باتا کیا نے تے دسیا کیا کھیا کیے حضرت آقا اسلام نے حضرت عثمان نے اپنیاں ناتے اڑواریاں مشکل آتے سبر کرندہ ہے کیتے حضرت عثمان پر ماندھے نے آقا جی آقا جی یقین میں سابر بڑھن کے سندگی گزارانگا ہے سبر کرانگا ہے ہاں میرے یہ مسلمان ویرائے چل دیاں چل دیاں خلافت آئیے خلافت جلی گئی حضرت عثمان نے آخری ایام آئینے ظالمانے حضرت عثمان دے کرتا محاصرہ کر لیا حضرت عثمان نو کر دے اندر محصور کر دیتا ہے حضرت عثمان نو کر دے اندر محصور کیتا گیا ہے پانی پند کر دیتا گیا میرے عثمان دا ہے اوہ کہنات والو ہے کسی سنیاں کسی شخصیت باری اندر کرب لاتے آواز کرب لاتے میدان دیاں داستان ابھی سنیاں نہیں کسی سنیاں تین دن پانی بھند ریاں لیکن اسلام عثمان اسلام تی مسلومیت کیا کہنے عثمان دا پانی چالی دن بند ریاں ہا میرے یا مسلمان ویراج ہے وقت کسردہ کیا بے حضرت عثمان نو کھان کوئی چیز نبی نو کوئی چیز ہے روزہ نہیں روزہ رکھ کے زندگی گزار رہنے یاران دن کسر گئے نے تے ویکیا اکھیا سوٹیا چڑنا واں میں چھتتے چاکے لوگانو خطاب کرنا واں ہو سکتے انہاں تے دل اندر انہاں سالی ماں تے دل اندر کوئی رحم آ جاوے حضرت عثمان غریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھاتے جڑے نے تے چڑھ کے اعلان کیتاوے اکھیا اکھیا او کائنات لوگو دنیا بالو مدین بادو کیا میں اوہ ہوئی عثمان جس عثمان نے او بیرے رومہ پانی دا مٹھا کواں خرید کے مسلمان آواز سے وقب کیتاوے اکھیا تو ہوئی عثمان نے تو ہی خریدے اب کب کیتا اکھیا اوہ میرے خریدے ہوئے کھومے چوئی پانی پی لیند اکھیا نا نا پانی نہیں پین دینا تو ہی خریدے ہوئے لیکن تینوں پانی نہیں پین دینا اکھیا میری خریدے ہوئے مسجد اندر میں نو تورک نماز پڑھ لیند اکھیا خریدے تو ہی لیکن تیری مسجد اندر تینوں سال نماز نہیں پڑھن دینی حضرت عثمان رو رے موسکو غا حضرت عثمان آنسو بہارے نے آنکھے آو پانی دا سوال کیتا کن نے امیر المؤمنین امیر المؤمنین حضرت عثمان نے پانی دا سوال کیتا بھی پانی نہیں وید ریا حضرت حضرت امہات المؤمنین دے اندرو کوشن پانی پہنچانا چایا حضرت امہات المؤمنین پانی ہے کی آریاں نے ظالمان باغیاں نے ہونا تے مٹ کے آتینے سے مار کے مٹ کے توڑ دی تینے حضرت شیر خدا علی المتظا نے اپنے شہزادیاں نو پیجنا چایا حضرت عثمان نے منع کر دی تاکھیا اینا مصطفیٰ دی شہزادیاں نو کوئی نقصان ہوئے عثمان بردازت نہیں کر سکتا اے ہوئی موقع نے چل دیا چل دیا وقت گزریاوے چانیاں تے چانی دن گزردے چلے چارے نے حضرت عثمان نے ظان نہیں پانی پیند پانی میں نہیں لبدا او میں نیت نالی روزہ رکھ دے نظر ہوں دے نے حضرت نائلہ حضرت عثمان دے بیوی نائلہ نو روز بوچھ دے نے اکھیا آج کوئی شہ خانو ہے یا نہیں ہے آتیاں نے کوئی شہ خانو موجود کوئی نہیں اکھیا آج بھی پھر میرا روزہ یہ حضرت عبو حریرہ امدی نے آکھا خیال امیر المؤمنین جی پیار عثمان جی مدینہ دین سات سو صحابہ اکرام موجود نے ایک اشارہ کروئی نظالمہ دیاں باغیاں دیاں تونا لاتے یہ عثمان فرمان دے جو سنو کو سنو عثمان جیڑیاں تلواراں اسلام دے خاطر تین دے خاطر اٹھیاں عثمان دے ذات دے خاطر اٹھ جامل میں پرداست نے کردا حضرت ابو حریرہ امدی نے شان دے اندر سٹھ آزار فوجے ایک اشارہ کروئی نظالمہ دیاں تونا اٹھ جامل عثمان فرمان دینے میں ایک وارہ نے کردا عثمان اپنی وزاعت واسطے اسلامی فوج نو استعمال کرے حضرت عثمان او امیر المؤمنی حضرت عثمان نظی اللہ تعالیٰ نبو وقت گزرتا چلا کے آوے چالیاں جن آگیا رات نو ستے نے تے صبح ہوئیے تہجد تاوقت تے اٹھ دے نے بل بل آکے اٹھے ہوش کی تیئے تے گہران ہو گئے قبر آکے اٹھے نے اخیہ آواز دیتی بی بی نائلہ نو اپنی بی بی نو آواز دیئے اخیہ آنائلہ پیاریے آج کائنات امام خواب اندر آئے نے آج مصطفیٰ خواب اندر آئے نے اخیہ عثمان پیاریار آج پھر روزہ رکھ لئے تیریاں افتاریاں میں محمد کرواں گا حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ نو پھر روزہ رکھ دینے حضرت نائلہ نو آن دینے آن دینے او نائلہ پیاریے میرے واسے کوئی تہبند لیا تاکہ آج میں شہید ہو جانے آج میں اپنے سننے پیغمبر دینا جا کے مل جانے میں نو کی دے اے نہ ہوئے اس ظالم میں حملہ کرنتے میرا تہبند کھل جائے حیاء والا عثمان با حیاء با بفا عثمان پیار عثمان نے اکھیا بے حضرت عثمان نسی اللہ تعالیٰ انہو روزہ رکھیا وقت گزریا بے رن چڑی آئی تھی حضرت عثمان قرد اندر پھیٹھے قرآن دے تیرا عبت کر رہے لے قرآن سو سیادہ تو سیادہ پڑھنے والی شخصیت حضرت عثمان نسی اللہ تعالیٰ انہو قرآن پڑھ دے جارے نے تے ایک ظالم آیا اے درو آنوالا ہے ایک ظالم آیا اے باغی آہ کے میرے عثمان تے وار کیتا بے وار کیتا تے میرے آقا دا پیارے پروانے دا ہے ہاں پر اسلام دے دمال دا ہے ہاتھ کٹ دن دا ہے تے عثمان برمان دے نے اکھیا اوہ ظالم آہ آج اوہ ہاتھ کٹ دیتا ہے جس ہاتھ دے نال کائناہ تے امام میرے گلو قرآن لکھوان دے رہے سورہ خجرات تو لے کرے ناستہ کا جس ہاتھ نے قرآن لکھیا ہوئے اوہ ہاتھ دیتا ہے ظالم آیا حضرت عثمان تے پھر وار کر دے نائلہ اوپر نے اوپرا توڑ دیاں امدھیانے تے ویکھیا سر تاج دے حملہ ہو چکے آئے تے اپنا ہاتھ کٹ کر دیاں نے جس وقت ہاتھ آگے کیتا ہوئے ظالم نے وار کیتا ہے سیدہ نائلہ دیاں امگلیاں کٹ جا دیاں حضرت عثمان تے گردن تے ظالم بھار کر دا بے تے حضرت عثمان تے روح قبض ہو جانتے یہ تے نکلنے والے خون دے پھوارے راپ دے قرآن تے پھین دے نے الفاظ پڑ دیاں گیتے ہو الفاظ دے خون گرے آہا فسا یک فی کا ہم اللہ حضرت عثمان تے عثمان تے خون دے لہود قطر ہے اس قرآن تے گرے قرآن دے نال فادہ نسمیت لینے حمریہ عبیرہ عثمان اج دنیا تو رخصت ہو گئنے انہا لیلہ و انہا علیہ راجی ہوئے عثمان تے ریاں سمتاں عثمان تے ریاں شاناں عثمان تے روچے رتبے کون تے ریاں رتبے آنا رللوے ہاں میری عبیرہ عثمان ہے کسے تھی ذات شہادت گواہی مسلح رسول دے گا کسے تھی شہادت گواہی میدان ایک کارزار دے گا عثمان تیری عظمت کیا کہنے عثمان دے شہادت گواہی دے گا تیر رب دا قرآن دے گا حشان رب ودایا عثمان باہ یادار حشان رب ودایا عثمان باہ یادار عرش برید چرچار سخیاند بادشاندار سرکار چھنا غصر میں نا تواف کرسان آقا دے نال چیسان آقا دے نال مرسان ویکھوں پیارے تے دل دے اندر کتنا قدر ہے مصطفیٰ دار رب شان ہے ودایا عثمان باہ یادار جس دا حیاء کرے دے فلکان دے نوری سارے پندلی چھپا کے سگھنے دسیا کے نال شارے کیوں نہ حیاء کرے پھر سر تاج ہے انبیاء دار شاہ رب شان ہے ودایا عثمان باہ یادار کل عثمان تیرے وانگو مظلوم غور کوئی نہیں چالی تینا دا پیاسا مخدوم غور کوئی نہیں جنہ شہید کیتا اوٹو لائب نے سبادار رب شان ہے ودایا عثمان باہ یادار نکلے لغود قطرے قرآن نے سمیٹے نکلے لغود قطرے قرآن نے سمیٹے فس یک فی کا غملا دے بستر تے جا کے لیٹے قردار یا تلاوت حرکت ربا بفادا رب شان ہے ودایا عثمان باہ یادار وآخر دعوانہ الحمدلہ